اگر آپ بھی میری طرح بزار کے مہنگے مہنگے بسکٹ کھرید کر پریشان ہو گئے ہیں اور تھک چکے ہیں تو بنائیے گھر پر آٹے کے بسکٹ بلکل بزار کے بسکٹ کی طرح جو کہ عمومن بیکری سے آپ مہنگے مہنگے کھرید کر لاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں بہت ہی مزدار بہت ہی خوستہ آٹے کے بسکٹ نہ ہی ہم اس میں استعمال کریں گے میدہ اور نہ ہی کسے قسم کے سوجی صرف گھر پر گندم کے آٹے آپ اتنے مزدار اور خستہ بسکٹ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً ایک کپ پیسیو چینی اس میں میں اٹھ کروں گی ون ٹی سپون نمک کا چلیں جی اس کے بعد میں نے اس میں اٹھ کیا ہے ایک کپ گھی کا اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ویسکٹ آپ سے مکس کریں گے اچھے سے جب تک یہ ویل کو بائن نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اس کے اندر کچھ بھی یاد نہیں کرنا گھر پر بسکٹ بنانا بہت زیادہ آسان ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی سی آپ کو ٹیپس اور ٹیکنکس آئی ہوتی ہیں یہ میں آپ کو پوری ریسپی کے اندر بتاؤں گی کہ آپ کونسی ایسی میں سٹیکس کرتے ہیں جس سے آپ کی تو بسکٹیں بخواستانی بنتے ہیں اور اس سے آپ کا زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا آپ میدے سے میدہ جو خریدتے ہیں اس کا بھی خرچہ نہیں آئے گا آپ گھر پر فائن آٹا جو ہوتا ہے جو استعمال کرتے ہیں اسے ہی بسکٹ بنا سکتے ہیں تقریباً ڈیڑھ کپ میں نے آٹا لیا ہے گندم کا اس کو اچھے سے چھان لیا تھا وہ ہم اس میں اٹ کر دوں گے اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی پہلے سائے ڈرائر انگریڈنٹس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بسکٹ سے اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا یہاں پر مشکل ہوگا لیکن آپ نے اس کو اچھے سے ویل کمبائن کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو گوندنا ہے بہت زیادہ آسانی کے ساتھ جس طرح سے آپ نورمل آٹا گونتے ہیں ویسے ہی اس کو گوند لی جگہ چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو گوند لیا ہے لیکن اس کی جو شیپ ہے اس کی جو شکل ہے اس طرح سے آگئی ہے بہت زیادہ گھی کا استعمال ہم نہیں کرنا ایک اور میرمنٹ سے چیزیں آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے بسکٹ بلکل پافیکٹ بنیں گے اب میں نے یہاں پر لیا ہے ایک دیکھشی کا ڈھککن آپ کو کسی بھی مایکروویو کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم نے اس کو سمپل کڑاہی میں بنایا اس میں ہی آپ کے یہ بسکٹ بہت ہی خاصتہ بنیں گے اب ہم نے اپنی بسکٹ کی سائز کے اکورڈنگ جو مکسچر ہے وہ اٹھا لینا ہے اس کو پہلے ہاتھوں کی مدد سے راؤنڈ کر لینا ہے پھر اپنی مرضی کے مطابق اس کو جو مرضی شیپ دیں اور اس کی پر پیاری پیاری سے ڈیزائننگ کریں جو بھی آپ کو پسند ہے بلکل جس طرح سے بسکٹ پر ہوتی ہے ویسے ہی ہم اس کے ڈیزائننگ کر لیں گے اور اسی طرح سے باقی سارے بسکٹ پر بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائننگ کر سکتے ہیں سرکل میں بنانا چاہتے ہیں تو سرکل میں بنانے نہیں تو جس شیپ میں آپ کو پسند ہے آپ بنا لیں بہت ہی مزدار بہت ہی پیارے اور کیوٹ سی بسکٹ آپ کے بنیں گے بچوں کو تو یہ بہت پسند آئیں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی ڈیزائننگ کر دیا بلکل مارکٹ جیسے بلکہ مارکٹ سے بھی زیادہ پیارے اور بسکٹ لگ رہے ہیں اسی طرح سے ہم باقی سارے بسکٹ کی جو ہے وہ شیپ کو اچھی طرح سے ریڈی کر لیں گھر پر آپ بنا کر ایک طفعہ اس کو رکھ لیں شام کی چائے کے ساتھ آپ کا کبھی کبھی کچھ کھانے کا دل کرتا ہے تو یہ گھر پر بنے ہوئے بسکٹ آپ ضرور بنا کر کریں نہ ہی اس میں زیادہ خرچا ہے نہ ہی بہت زیادہ مہنگی پڑیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مزدار سا جو کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کی خواہش پوری کر سکتے ہیں چلیں جی بسکٹ سے مارے ریڈی ہو گیا اب اس کی اوپر میں ملک کو سوک کروں گی تاکہ جو مارے بسکٹ ہیں وہ بہت زیادہ سکت نہ بنیں اس کو ہم برش کی مدد سے اس کی اوپر اس طرح سے سوک کریں گے تاکہ جو بسکٹ ہیں پرفیکٹ بنیں یہ بہت اہم ٹیکنیک ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے بسکٹ جو ہاں پرفیکٹ نہیں بنیں گے لازمی ایک دماغ ان بسکٹ کو ٹرائے کیجئے گا یقین کریں آپ کے بسکٹ اتنے مزدار بنیں گے کہ آپ بیکری کے بسکٹ کو بلکل بھول جائیں گے جب بھی آپ کا کچھ ڈیفرنٹ سکھانے کا دل کر رہا ہو تو آپ گھر پر بسکٹ بنائیں گے بچوں کو لنچ بوکس میں دیں گے وہ باقی سارے چیزیں بھول جائیں گے وہ آپ سے بار بار یہی فرمایش کریں گے کہ ہمیں گھر پر بسکٹ بنا کے دیں اس کے پر میں لگا رہی ہوں کچھ کٹی ہوئی بادام آپ اپنی مرضی مطابق جو بھی آپ کو ٹرائے فوٹ پسند ہے خوروٹ یا پھر بادام جو بھی آپ کو پسند ہو لگا سکتے ہیں مکلیو قسم کے ڈیزائننگ کر کے بہت پیارے لگیں گے میں نے یہاں پر کٹی بادام لی ہے جس سے بھی اس کی خوبصورتی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی ریسپی سٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے لائچ وف اکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں پھر فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں کٹائی کو میں نے پہلے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کی اندر میں ڈھکن کو رکھ دوں گی اور اس کو کور کر دوں گی اور اس کو بالکل لو فلیم پر ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے بیک کر لیں گے تو ما شاء اللہ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو اٹھا لیں گے اور بسکٹ ہمارے بہت ہی اچھے سے ہے پرفیکٹ کک ہو گئے ہیں اس کو ہم چک کر لیں گے اگر تو یہ سوپٹ ہوئے تو ہم نے اس کو تین سے چارل منٹ کے لیے مزید پکا لینا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر ہاریے اس کی اوپر ہوجائیں گے اس کو نکال کر تھوڑے دیر کے لیے ہم پنکھے کے نیچے رکھیں گے پھر یہ اچھی طرح سے پرفیکٹ شیئے میں آ جائیں گے اس کو نکال لیں گے باہر اور اس کو دس منٹ کے لیے پنکھے کے نیچے رکھ دیں گے بلکل بھی اس کو چھیڑنا نہیں ہے ابھی نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو ما شاء اللہ سے الحمدللہ بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی خستہ بزار سے کئی گناہ بہتر آٹے کے بسکٹ ہمارے ریڈی ہیں ریسپی پسند دیں لاجواپ اکانو کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کو ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ